دیکھیں سب سے بڑی یہ بات یہ آپ دکھائے گا جو میں بول رہا ہوں بدقسمتی سے ہے جو سوپور میں ان لوگوں نے کیا حالانکہ اگر آپ کل دیکھیں گے جو ایم سی پریزیڈنٹ سوپور میں ان کو کافی اپریشیٹ کرتا ہوں جس طرح سے انہیں سٹینڈ لیا ریڈے والوں کے لیے اور جو نائنصافی ہوئی ہے ریڈے والوں کے ساتھ کل ان کا سمان مٹی میں پھیکا وہاں کے ایڈمیسٹریشن نے بہت غلط کیا میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اس طرح سے زیادتی نہیں کر سکتے آپ کسی کے ساتھ آپ طریقے سے بول سکتے ہیں آپ دیکھیں میں جس طرح سے اپنے ریڈے والوں سے بات کر کے آپ دیکھیں یہ سائٹ پہ بچارے بیٹھے ہیں ان کی بھی روزی روٹی ہے لیکن جس طرح سے پریزیڈنٹ منسپل کاؤنسل سوپور مسرد جی نے اسٹپ اٹھائے میں اس کے ساتھ ہوں اسٹپ میں اور لیکن تب جا کے ہمارے ریڈے والوں کو بھی یہ ریسپونسبلیٹی لینی چاہیے کہ کتنی پروبلم ہے اگر آپ طریقے سے رہیں گے تب جا کے طریقے سے سسٹم چلے گا ادروائز لوگ اسی پہ اتر آئیں گے جو سوپور میں ہوا دیکھیں میں نے بار بار جو ہمارے دکاندار صاحبہ نے ان سے اپیل کی جو آپ دکان کا سمان باہر مت لگاؤ ایونکہ میں نے ریڈے والوں سے بھی کہا ہے کہ آپ جہاں جہاں پہ ریڈے لگاتے ہو آپ سائیڈ میں لگاؤ میں یہ مانتا ہوں کہ ان کی بھی روزی روٹی اسی ریڈے پہ ہے اور میری کوشش ہے کہ یہاں پہ کوئی بے روزگار نہ ہو جو جس پہ کماتا ہے وہ اس پہ کمائے لیکن ان کو بھی پھر خیال رکھنا ہے ٹریفک جائم کا آپ ریڈہ سڑک پہ رگائیں گے دکاندار سمان باہر لگائے گا تو اس سے میس بن جائے گا تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میس کریٹ ہو اور میری کوشش ہے میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر کہیں پہ آپ ریڈہ لگاتے ہو جب تک ہم آپ کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کریں گے یہ میں مانتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے ان سب لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی اور میری بات بھی چل رہی ہے ڈی سی صاحب کے ساتھ باقی جو زلہ تیرک ایڈمیسٹیشن ہے ان سب کے ساتھ جو ہمارے ریڈے والے ہیں ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں اور ان کو بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنا ریڈہ باہر نہ لگائیں تھوڑا سائیڈ میں لگائیں تاکہ لوگ بھی چل سکے ٹریفک جام نہ ہو اور آج ہم نے تھوڑی بہت کاروائی ایک سائیڈ سے کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دکاندار صاحبہ نے یہ بھی سمجھے کن کی ذمہ داری کیا ہے جب یہ سب ذمہ داری سے اپنا اپنا کام کریں گے تب جا کے آپ کو ماحول اچھا ملے گا